دوستو آج ہم بات کرتے ہیں اگر شگر کی دوائیں کھا کھا کے آپ تنگ آ چکے ہیں انجیکشن لگانے کا وقت آپ کو بھول جاتا ہے دوائیں کھانے سے آپ کا میدہ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کے انجیکشن سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک ایسا انجیکشن بتاتا ہوں جس کے استعمال کے بعد تین سال کے لیے آپ کی شگر کنٹرول ہو جاتا ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خاور بلال ڈیابیٹیز کی ٹو ٹائپس ہیں ٹائپ ون کے اندر پینکریاز جس سے لگ لگا بولتے ہیں وہ انسلین بنانا چھوڑ دیتا ہے کی وجہ سے خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے آپ کو بہت زیادہ بوکھ لگتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پیشاب ہاتے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو شگر یا ڈیابیٹیز ہو چکی اب ایسے مریضوں میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو انسلین تو ہوتی نہیں ہے پھر ان کو انسلین باہر سے لینے پڑتی ہے یہ انسلین وہ ڈیلی بیسز کے اوپر کھانے سے پہلے لگاتے ہیں تو یہ انسلین کبھی وہ بھول بھی جاتے ہیں اور کبھی مایوس ہو کر اگزاسٹ ہو کر وہ انسلین چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک ایسی ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں شروع میں تو پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے متلی آتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ انکونشیس ہو جاتے ہیں اور سانس لینے کی رفتار جب بڑھ جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ان کو ہسپیٹل لے جانا ضروری ہوتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہو اب ایف ٹی اے مطلب فوڈ اینڈ ڈرگ انویسٹیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت سارے ٹرائلز کے بعد ایک ڈرگ کو اپروف کرتا ہے انہوں نے ریسنٹلی ایک ایسی ڈرگ اپروف کی ہے نومبر ٹونٹی ٹونٹی ٹون میں جس کے ساتھ آپ تین سال کے لیے شگر کو ختم کر سکتے ہیں ایفٹیس ٹائپ ون کی ٹری ٹائپس ہیں ٹائپ ون ایک ایسی آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کے اندر آپ کے اپنے ہی سیلز اپنے سیلز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے لب لبا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ٹائپ ون کے اندر کوئی سائن سیمٹمز تو نہیں ہوتے مطلب علامات تو ہوتی نہیں ہیں لیکن آپ کی باڈی کے اندر یہ آٹو انٹی باڈیز پائی جا سکتی ہیں اب ٹائپ ٹو کے اندر یہ آٹو انٹی باڈیز تو ہوتی ہیں لیکن سات علامات بھی ہوتی ہیں جیسے آپ کو زیادہ بوک لگنا زیادہ پشاہ بانا زیادہ پیاس لگنا تو اس کے اندر یہ جو ڈرگ ہے یہ زیادہ کارامت ہے اور اگر اس کو اس سٹیج کے اندر استعمال کیا جائے تو تین سال کے لیے آپ سٹیج ٹو سے سٹیج ٹری کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور مریض کو آرام آ سکتا ہے یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جس سے ٹیپلی زومیب بولتے ہیں یہ انجیکٹیبل فارم میں آتی ہے مطلب ٹیکے کی حالت میں آتی ہے تو یہ جو بھی مریض آٹھ سال سے اوپر ہے اس کو اگر یہ انجیکشن مسلسل چودہ دن لگایا جائے اور یہ جو انجیکشن ہے یہ انفیویون فارم میں لگایا جاتا ہے مطلب آپ نے اس کو ڈرپ کی حالت میں استعمال کرنا یہ انجیکشن مطلب یہ ٹیکہ دو ہزار بائیس نومبر میں ایف ٹی اے نے اپروف کیا اور دو ہزار تئیس میں یہ ٹی زیلڈ کے نام سے اویلیبل ہے میرا مقصد آپ کو اس ٹیکے کے بارے میں اگاہی دینا تھا آپ اس ٹیکے کے لیے اپنے شوگر کے ڈاکٹر سے کنسلٹ شوگر کو بیٹے بیٹے ایک خصائز کے ذریعے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ وہ دیکھیں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے گد شوگر کے مریض ہوں گے آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ